امریکہ جسے کھلنائک مانتا ہے ایران اسے مہانائک مانتا ہے اس شخص کو لے کر پوری دنیا میں چرچہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی نظر اسی شخص پر ہے اس وقت دنیا بھر کی نگاہ ہے جس ایک شخص پر ٹکی ہے جس کے ایک ایکشن نے امریکہ جیسے شکتشالی دیش کو ہلا کر رکھ دیا جس کے اگلے قدم پر ہندوستان سے لے کر اسرائیل تک اور پاکستان سے لے کر بریٹین تک کی آنکھیں گڑی ہوئی ہیں ایران کے سب سے بڑے تھانمک نیتا آیات اللہ علیہ خمینی تہران میں آوام کے سامنے ہیں علیہ السیلی دیشب بھی انہوں زدے شد جنرل سلیمانی کی موت پر ماتوی سنناٹے کے بیج کھامینی نے امریکہ کو للکارا اسے اپنی حد میں رہنے کی تاقید کی اور ناماننے پر انجام بھگتنے کی سیدھی تھمکی بھی دے ڈل عمومن عوام کے بیت سال میں ایک بار دکھنے والے ایران کے سربو چنیتا کھامنئی پچھلے ارتالیس گھنٹوں میں دو بار جنرلتہ کے بیچ آ چکے ہیں اس کے پہلے کھامنئی سلیمانی کی موت پر مرسیہ پڑھتے دکھائی دیئے تھے تب ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آخر کون ہے یہ کھامنئی جن که ایک آواز پر ایران کلا پلاک آوام سرکو پرکوتی ہے جن که ایک فیصلی سے امریکا تک خلجاتا ہے این کارهای نظامی بی این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنے اونچه مهمه این از که پایستی حضور فساد برنگیز امریکا در این منطقه منتحی بشن تمام بشن 1980 کے دشک میں چھڑے ایران ایراک یوتھ کے دوران خامنئی سب سے بڑے نیتا بن کر اُبھرے اسی دوران ایران میں شکتشالی ریولوشنری گارڈز کا گٹھن ہوا یہ ریولوشنری گارڈز ایران میں خامنئی کی شکتی کے سنرکشک ہیں ایران میں خامنئی کی طاقت کو سب سے بڑی پہچان دم ملی جب انہوں نے راشترپتی کا پت سمحلا 1981 سے 1989 تک خامنئی راشترپتی رہے اور روحولہ خامنئی کے انتقام کے بعد علی خامنئی چار جون 1989 کو ایران کے سپریم لیڈر بن گیا خامنئی کے سپریم لیڈر بنتے ہی ایک بات جو پہلے سے تیئے تھی وہ بے حد صاف ہو گئی کہ آنے والے سالوں میں امریکہ اور ایران کے رشتے کبھی دوستی کے نہیں ہو سکتے تباہ کرنے کی امریکی چالوں کے باوجود خامنئی آج ایران میں اتنے پاورفل ہے کہ اگر ایک پتہ بھی ہلتا ہے تو ان کی اجازت سے خامنئی ایران کے آرم فورسز کے کمانڈر انچیف ہے ملک کی سب سے بڑی راجنیتک شکتی کے کیندر ہے سپریم لیڈر کے طور پر خامنئی سرکار کی ہر نیتیوں پر فائنل مہر لگاتے ہیں ویدھائی کا کاریپالی کا اور نیایپالی کا انڈائیریکٹ اور ڈائیریکٹ طور پر خامنئی کے آدھین ہیں خامنئی کے حکم کے بینہ گارڈین کاؤنسل کے فیصلے تک نہیں ہوتے خامنئی کی یہی طاقت دیکھ دشکوں سے امریکہ کی آنکھیں لال ہوتی رہی ہیں ایک دور تھا جب ایران میں امریکہ کی پسند کی سرکار چلتی تھی لیکن 1989 کی ایرانین قرانتی نے ایرانی زمین سے امریکہ کو اخاڑ فک خامنئی کے سپریم لیڈر بننے کے بعد اس میں کل 290 یافتری سوار تھے یہی وہ سال تھا جب خامنئی نے دیش کو نئی طاقت دینے کے لیے پرمانو کارکرنگ شروع کیا ایران کی پرمانو شکتی حاصل کرنے کی کوشش سے امریکہ کو چڑھ ہے ایران کی بڑھتی طاقت اور خامنئی کے لیڈرشپ کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ ہمیشہ سے ایران پر دباو ڈالتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وشو برادری کے دباو میں خامنئی نے 2015 میں پرمانو سمجھوتے پر دستخط کی اجازت دے دی لیکن جنرل سلیمانی کی موت کے بعد اب وہ اس سمجھوتے کو رتی کی ٹوکری میں فیک چکے ہیں خامنئی سے امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ پریشان رہے خامنئی نے اپنی طاقت اور تھن کے دم پر پششب اور دکشن ایشیا میں ودروہی سموہوں کو خوب ہوا دی ان کا دعویٰ تھا کہ 25 سال میں اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا خامنئی کی اسرائیل ویرودھی نیتی اور پرمانو کارکرم کے چلتے امریکہ نے ایران پر آرثک پرتبندھ لگا دیئے خامنئی اور ٹرمپ دو دھروموں پر کھڑے نیتا ہے ٹرمپ کے پاس ایران کو تباہ کرنے کا ہر ہتھیار موجود ہے لیکن خامنئی کے پاس ایران کی چندتا کا ساتھ ہے جو جنرل سلیمانی کی موت سے گم اور گزے میں ہے